بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویچونسٹی کا ریزلٹ اناؤنس ہوئے اور ریزلٹ بہت ہی مایوس کن تھا اور بہت سے سٹوڈنٹس اس ریزلٹ کو دیکھنے کے بعد بہت ہی پریشان ہیں کیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ہمارے اگزیمز بھی بہت اچھے ہوئے تھے اس کے باوجود ہم جب ریزلٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہماری توقعات سے اس سے بہت زیادہ ریزلٹ مختلف آیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیا وجہات ہیں اور کن وجہ سے یہ ریزلٹ اس طرح آیا ہے اور ہم کس طرح سے اس ریزلٹ کو چینج کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں اور اس میں جو جو آپ کو میں بتاؤں گا کرنے کے لیے وہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تو آپ اس ریزلٹ کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل وی شارٹ نوٹس پر نہیں ہوئے تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس بار ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں آب کے سامنے یہ ریزلٹ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جس میں تین سبجیکٹس پہін اور سب جیکٹس فیل ہیں اور اس کے بعد ایچidi اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس میں دیکھیں漬ر اس میں تمام سبجیکٹس جو فیل ہیں تو مطلب سارے سٹوڈنٹس بھی میرے انت nächتے ہیں میں نے تقریباً ڈیسزا دیچہ بن co两 town Farm جس میں جو میکسیمم سٹوڈنٹس کے کے چیجے بنکبر فیل کر رہا ہے اور سب کے اسی طرح ایفی٦ ٹیاز دیا ہوا ہے حالانکہ دیکھیں سٹوڈنٹس نے محنت کی ہوئی ہے چھے مہینے ان لوگوں نے اپنا پیسہ ٹائم اور سارا کچھ دیا ہے اس کے باوجود ان کو یہ دیکھنے کو ملے تو وہ اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھائیں گے دیکھیں ہر بندہ رسپونسیبل ہے کسی کو جواب دے ہے تو یہ ریزلٹ ہم کسی صورت ایکسپٹ نہیں کرتے آپ لوگ ڈیفنیٹلی نہیں کریں گے آپ کے اگر مارکس اچھے ہیں یا برے ہیں اس وقت آپ سب سٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اور آپ کو دوسرے کے لیے سٹینڈ لینے چاہیے یہاں تک جو سننے میں آ رہے ابھی تک کن وجہات سے اس بار ریزلٹ خراب آیا ہے سب سے پہلا جو وجہ سنی ہے کہ ویرچوینسٹی نے جو گریڈیٹ ایکٹیویٹیز تھیں جو ففٹین پرسینٹ کوئیز اسائنمنٹس اور جی ڈی بیز کے مارکس ہوتے تھے وہ مارکس فائنل ٹرم ریزلٹ کے اندر ایڈ نہیں کیے کیونکہ جو ریزلٹ جب بنتا ہے تو اس میں میڈ ٹرم مارکس اور گریڈیٹ ایکٹیویٹیز کے مارکس اور فائنل ٹرم کا مارکس یہ تینوں مل کے فیل ریزلٹ جو ہے نا وہ بنتا ہے اور اس ریزلٹ کی بیس کے اوپر آپ کا سی جی پی بنتا ہے وہ ہی آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے اب جب آپ کا ایک ففٹین پرسینٹ والا پارٹ جو کہ کنفرم میکسیمم سٹوڈنٹس کے ٹین پرسینٹ سے عباب ہوتا ہے وہ انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا اب پیچھے جو فائنل ٹرم پیپر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے کہ وہ انہوں لوگوں نے بلکل شارٹ جو ہے نا وہ پیپر لیا تھا میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنائی تھی آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایم سی کیوز کو آپ اگر صحیح اٹیمٹ کرتے ہیں تو توٹل ویٹیز جو ایک سبجیکٹ کیا اس میں سے ٹو پرسینٹ آپ لے رہے ہیں اتنا ہائی انہوں نے رکھا تھا فائنل ٹرم کو کہ سیونٹی پرسینٹ جو ایک قسم کا ایڈ انہوں نے فائنل ٹرم کا کیا اب ایک سٹوڈنٹ ہے جس نے میڈ ٹرم اچھا کیا ہوا ہے گریڈیٹ ایکٹیوٹیز اچھی کی ہوئی ہیں پر فائنل ٹرم میں اگر اس کے کسی بھی سبجیکٹ میں مارکس کم ہیں تو وہ فیل ہے سرسر نائنصافی ہے کہ ہی پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں دی کہ ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں کہ فلڈ کی وجہ سے ہم جیڈیوٹیز والے وہ مارکس اس میں ایڈ نہیں کریں گے ہمیں پہلے بتا دیتے تاکہ ہم اس طرح سے پریپیئر کرتے خود کو بھی اس میں سیونٹی پرسینٹ مارکس جو ہے نا وہ میرے فائنل میں والے ہی کاؤنٹ ہونے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو تین سے چار ایک ایم سی کیوز کو اٹیمٹ کریں تو ٹوٹل وہ بن رہا ہے ایک ایم سی کیوز کا حصہ تو اس طرح سے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ نانصافی ہوئی ہے اور جو ریزلٹ ایکسپیکٹیشن تھیں ان سے سرسر مختلف آیا ہے جو فرسٹ میسٹر والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بالکل لوگوں نے فیل کیا ہے اب یہاں پہ ٹائم ہے سٹوڈنٹس کو ایک ہونے کا سب سٹوڈنٹس مل کے جو سپورٹ سسٹم ہے وہاں پہ کوئیریز کریں اپنے سبجیکٹ انسٹرکٹرز کو کوئیریز کریں اس کے علاوہ آپ لوگ سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر کوئیریز کریں لائک ٹویٹر کے اوپر ویچو نسٹی کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس کے بعد فیس بک افیشل اکاؤنٹ ہے یوٹیوب افیشل اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ ایک پیٹرن میسج بنائیں اور اس کے بعد سب جگہ پہ جنریٹ کر دیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹس اس میں زیادہ سے زیادہ کوئیریز کریں گے اتنا ہی پریشر بیلڈ اپ ہوگا اور یہ ریزلٹ چینج ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریزلٹ چینج ہو سکتا ہے اگر میکسیمم سٹوڈنٹس اگر پانچ سے دس ہزار سٹوڈنٹس مل کے ایک ہی چیز کو پرموٹ کریں بھی ہمیں یہ ریزلٹ منظور نہیں ہے تو یہ ریزلٹ چینج ہو جائے گا کوئیریز آپ نے کس طرح کرنی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہے ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ نے لاغن کر لینا ہے سپورٹ سسٹم ویڈیوڈنسٹی کا افیشل جو ہے نا وہ ایک میڈیم ہے جہاں سے آپ ویڈیوڈنسٹی کو میلز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سیمپل لاغن جب کریں گے تو ہوم کے ساتھ وہ نیچے آپشنز آ رہے ہوں گے وہاں پہ آپ نے ایگزیمنیشن کے اوپر جانا ہے ایگزیمنیشن کے بعد یہاں پہ کنڈکٹ ایزیم ہوگا ڈگری ہوگا میرر لیسٹ ہوگا اور سب سے لاسٹ پہ ریزلٹس والا آپشن ہے آپ نے یہاں پہ ریزلٹس والے آپشن میں آ جانا ہے ریزلٹس والے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے وینڈو اوپن ہوگی جس میں آپ نے جو سیکنڈ لاسٹ ہے ریزلٹ ریلیٹڈ کوائریز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے وینڈو اوپن ہوگی جس کے اندر آپ نے میسج ٹائپ کرنا ہوگا جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی آپ کوائریز کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے پہلے رف جو ایک ڈرافٹ ہے وہاں پہ لکھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے لاسٹ پہ سبمنٹ کا آپشن ہے تو یہاں سے آپ نے سبمنٹ کر دینی ہے جیسے آپ سبمنٹ کریں گے تو ایک یا دو دن کے اندر اندر آپ کو ریپلائی آئے گا جو بھی آپ کی کوائری ہے اس کے ریلیٹڈ تو میری تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی اس ٹائم میں ایک دوسرے کی ہلپ آٹ کریں جس کا ریزلٹ اچھا آیا ہے وہ بھی کمپلین کریں جس کا ریزلٹ برا ہے وہ تو ڈیفنیٹلی کمپلین کرے گا اور امید ہے کہ اگر بہت زیادہ کمپلین سنگی تو آپ کا ریزلٹ چینج ہو جائے گا پہلے بھی اس طرح سے ہو چکا ہے تو انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل پہ موجود رہیں اگر آپ فیزیکل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر سٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہم بگ سٹیز کے اندر بھی جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لائک پنڈی ہو گیا اور لاہور ہو گیا کراچی ہو گیا جو وچھوڑنسٹی کے مین کیمپس ہیں وہاں پہ جا کے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کریں میڈیا کے اوپر آئے تاکہ اس چیز کو پرموٹ کیا جائے اور اس چیز جو ریزلٹ ہے اس کو کینسل کر کے دوبارہ سے ارناؤنس کیا جائے تینکیو